سلام میرا فیلال تو ابھی ٹول نہیں لاغ ان ہوا اپ ڈیٹ ہوا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ساڑھے نو بجے تو جو پروائیڈر ہے وہ ابھی ابھی ایم بی جی ہے تو آتا ہے تو پھر میں اس سے کونٹیکٹ کرتا ہوں تو پھر لاغ ان کروں گا اچھا آپ لوگوں کو میں نے کروایا اب دیک باکس سیری برو میکنیٹ یہ سب آپ کو کلیر ہے ٹریکٹریس کس کس نے کی تھی یہ سمائے یہ میں کیا ہے کچھ سوال آگا کچھ کوشن کردیا بہت 커� struck ہے منتھلی سیل کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس میں کچھ منیمم یا کچھ میکسیمم دیکھنا کچھ کنسیڈر کرنا یا نہیں منتھلی سیل جو آپ کر رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کے ریوینیوں پر آپ کتنا ریوینیو جنڈرنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک اگر آپ کے پاس انویسمنٹ آگ بدلے میں لینا چاہ رہے ہیں لیٹس پوز کہ آپ کو آؤٹ کام جو ٹرن آور ہو آپ کا منتھلی وہ ہونا چاہیے ڈیپین ٹھاؤزن یا ٹوینٹی ٹھاؤزن تو آپ کو سیلز بھی اس کے اکارڈنگ ٹرو ٹھاؤزن یا ٹوینٹی ٹھاؤزن رکھنی پڑے گی پھر پوڈک کی ریٹ کے مطابق ہوتا ہے کہ پوڈک آپ کتنے میں سیل کر رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا پوڈک تیس میں سیل ہو رہا ہے لیٹس پوز اور ریوینیو آپ چاہتے ہو کہ مجھے ریوینیو ہو منتھلی پچیس ہزار ڈالر یا پچیس ہزار پاؤنٹ پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں اور سیلز نکالیں کتنی سیلز جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا کلکلیشن بھی کرنی پڑی گی آپ کو کیونکہ کرائیٹیری اپنے پاس سے آپ نے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بس اس میں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ایڈوانس فلٹر میں جاؤ گے تو اس میں سیل وغیرہ آپ پوچھے گا جو نارمل فلٹر ہے اس میں سیلز نہیں پوچھے گا اس میں سیلز نہیں پوچھے گا اس میں سیمپل فلال میں نے آپ کو سیمپل کروایا ہے ہاں ایڈوانس فلٹر میں میں نہیں گیا ابھی تک کس کس نے اکاؤنٹ بنایا تھا ہیلیم پہ اکاؤنٹ فری والا کس کس نے بنایا ہویا ہے اچھا چلیں کوئی ایک سٹوڈنٹ مجھے اپنا ای میل اور پاسورٹ سینڈ کریں فری والا کیونکہ میرا ابھی تک لاغ ان ہو نہیں رہا تو فری میرا تو اکاؤنٹ ہے نہیں اور کلاس بھی سٹارٹ ہو چکے سر میں سینڈ کرتا ہوں آپ ان کی تکرین شیئر کرنا ہوں آپ پتہ نیٹ سورس وگر لپ ٹاپ پہ کون ہے یہ سر میں ہوں میں بھی ہوں آپ دونوں چلیں جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شور کم ہے وہ شیئر کر لے سکتے ہیں جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شور کم ہے وہ شیئر کر لے سکتے ہیں جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کوئی لیکچر دے رہا ہے یا پڑھ رہا ہے دانیش آپ ہینڈ فری لگانا اور مایکروفون آف ہی رکھنا جب تک میں ہوں شیئر کریں سکرین آپ پر جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شیئر کریں جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شور شیئر کریں سکتے ہیں جس کے پیچھے بہائی اور میں شہیر کریں کوئی لگیں سکتے ہیں اگر دائیں چلیں سائٹ پہ جائیں اچھا آپ لوگوں کو میں نے بلیک باکس کا دکھا دیا پروڈاکٹ ریسرچ میں دانے چاہاں ہوم ہے ایس سائٹ کرسر لے جہاں پہ وہ ہوم اور پھر نیچے پروڈاکٹ ریسرچ کیورد دیکھیں یہاں پہ بس یہاں پہ رکھو کلک کسی پر نہیں کرنا یہاں پہ دیکھو آ رہا ہے پروڈاکٹ ریسرچ میں ٹھیک ہے بلیک باکس آ رہا ہے یہ آپ کو میں نے کروایا نیکس نیچے آرہا ہے اس کے بعد کی ورڈ ریسرچ میں نے آپ کو کی ورڈ ریسرچ کروایا اس میں آپ کو سیریبرو اور میگنیٹ کروایا دونوں کو ڈیٹیل میں بتایا کہ ہم کیسے اس پر کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں آج وہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ لسٹنگ اپٹیمائزیشن کرنے جا رہے ہیں ٹول کی مدد سے ٹھیک ہے دانش لسٹنگ اپٹیمائزیشن پر کلک کرو ٹھیک ہے دیکھیں لسٹنگ اپٹیمائزیشن انہوں نے کی تو سب سے پہلا کیا ان کا فرینکس ٹرن آرہا ہے آپ اسے اپن کریں دانش ٹھیک ہے کاڈنا ٹھیک ہے ٹرائیل سے آیا ختم ہو گیا میں چینج کرلوں وہ کافی ٹائم کچھ گیا اس نے کفی ٹائیم پہہ کیا یہ ابھی آپ ڌیا سے کسی کے پیو کرے تو پھر وہ کرلے ابھی سائن اپ کریں گے تو پھر وہ 투 stabilizationży ٹائیمی نے بھی نہیں کیا اسے لاغن کرنا ہے سن پھر لاغن کرنا ہے اس کا پاسورٹ اور کون لیپ ٹاپ پہ دانش کی علاوہ ہاں چلیں آپ کے پاس ہے نا ٹرائلز جی میرا ہے چلیں کریں دانش اب آپ احمد کو میسیج کر کے تانگ نہ کرنا ہاں آپ میسیج کر کے تانگ نہ کرنا جس طرح احمد کر رہا تھا ٹھیک ہے کس نے کوئی پرڈکٹ ہنٹ کیا آپ تک جتنا میں نے بتایا تھا صرف جی سر میں نے پرڈکٹ ہنٹ کیا تھا اور اس کا کافی اچھا سرچ والیم بھی کافی اچھا تھا اور اس کا ریونیو بھی اچھا تھا اور اس میں امازون بھی بیٹھا نہیں ہوا تھا اور سپانسر شپ والے جو ہیں وہ بھی نہیں بیٹھا ہوا تھے اور میں نے وہ سرچ کیا تھا پلاسٹک کپس سرچ کیا تھا جی چلیں یہ آپ سے پھر اینڈ پر میں میں انیلسیز لوں گا ٹھیک ہے آپ اپن کریں ہیلیم ساتھ امازون کے ایک مارکٹ پلیس بھی اپن کر لیں امزون ڈوڈک ڈاوڈک نیو ٹیب میں مجھے چاہتے ہیں جس کا ہے جی ہو گیا لسٹنگ اپٹیمائزیشن میں جی یہ کلک کر دیں جو ہم پروڈکٹ لسٹنگ کر کے ہیں پیچھے جو ہم لوگ نے کیا ہے اس میں کیا کیا ہے ٹائٹل بنایا ہے بولٹ پوائنٹس بنایا ہے ڈسکرپشن کیا ہے اور سرچ ٹرمز کی ہیں یہاں پہ ہمیں ہیلیم ٹینک ٹول پروائیڈ کر رہا ہے جیسے ہم فرینکسٹرن اور سکرائیول کہتے ہیں لسٹنگ اپٹیمائزیشن کے یہاں پہ ہم لسٹنگ ٹول کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ فرینکسٹرن ہے آپ کو یہ میں ابھی دو بلوک نظر آ رہے ہوں گے ایک لیفٹ سائٹ پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور ایک دوسری سائٹ پہ جس پہ ریزالٹس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نیچے کرسر کیجئے گا احمد ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں دیکھیں یہ انڈ پہ کچھ ریزالٹس آ رہے ہیں جس میں اوریجنل کیورڈز کا کا گیا تھا ٹھیک ہے آپ بس تھوڑا سا یہاں پہ آورویو میں نے دکھایا اب واپس ہیں کیورڈ ریسرچ میں کیورڈ ریسرچ میں جائیں کیورڈ ریسرچ نیچے 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 اس سے نیچے کیورڈ ریسرچ یہ رہا اس پہ کلک کریں ہاں اب یہاں پہ کوئی بھی میگنٹ میں جائیں کیونکہ ہمارے پاس ایسی نہیں ہے تو میگنٹ میں جائیں لٹس پوز میرے پاس میرے پاس پروڈکٹ ہے ہینڈ بیگ لٹس پوز ٹھیک ہے ہینڈ بیگ پروڈکٹ ہے میرے پاس میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس اس کے کیورڈ کچھ نہ کچھ ہوں گے مایکرو فون آف کر دیں ٹھیک ہے میرے پاس وہ ہینڈ بیگ ہے اس سے ریلیٹڈ مجھے کچھ نہ کچھ کیورڈ سائیں اپنے لسٹنگ کے لئے میں نے آپ کو کہا تھا ہم کیا کرتے ہیں سیریبرو اور میگنٹ سے ہم کیورڈ کلیکٹ کرتے ہیں راؤنڈ آباوٹ بیسٹ جو ہمارے کیورڈ ہوتے ہیں ہنڈرڈ کیورڈ کلیکٹ کرتے ہیں پھر ان کو آگے لسٹنگ میں یوز کرتے ہیں میں آپ کو وہ تھوڑا سا آورویو دکھاتا ہوں کہ ہم کیورڈ کیسے آپ نے لسٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں ویدہ ہیلپ آف ٹولز یہاں پہ آپ ہینڈ بیگ لکھ دیں ٹھیک ہے کیورڈ لکھیں ہینڈ بیگ میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں ہینڈ بیگ کی ہینڈ بیگ ہے ہینڈ بیگ ہے گیٹ کیورڈ کریں جین یہ ہمارے پاس کیورڈ آگے ہیں نیچے کریں کیورڈ دکھائیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس 4999 کیورڈ ہے اب میں یہاں سے بھی کیورڈ اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے بیسٹ کیورڈ جو ہوں گے جن کے سرچ والیوم اچھو گا سرچ والیوم ٹرینڈ اچھو گا اور سی پی آر اچھو گا ٹھیک ہے لیٹس پس میں فیلہ تھوڑا سا اوپر کریں احمد اوپر لے جائیں اور فیلحال میں یہاں ورڈ فریکوینسی سے اٹھا رہا ہوں یہ ورڈ فریکوینسی والی کولم سے آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے بیگ سے لے کر نیچے آن ورڈ سیلیکٹ کریں میں فیلحال وہاں نیچے نہیں جا رہا اصل میں ہم کیورڈ وہاں سے اٹھاتے ہیں یہ سرچ ٹرمز ہوتی ہیں یہ ویسے ہی جو کیورڈ یوز ہوئے میں ہیں یہ وہ کیورڈ ہیں فیلحال میں آپ کو اگزیمپل دینے کے بس کریں بس بس اتنی کوپی کرنی سارا نہیں بس کر لیں کوپی کریں اس سے جتنا سیلیکٹ ہوگئے کوپی کریں کوپی ہو گیا اب فرینک سٹین میں جا کے پیسٹ کریں آپ نے فرینک سٹین میں کیا پیسٹ کرنا ہے جو سو کیورڈ آپ نے سیلیکٹ کی ہوئے ہوں گے بیسٹ کیورڈ وہ آپ نے اس میں فرینک سٹین کا جہاں اوریجنل کیورڈ لکھا ہوا ہے اس کولم میں پیسٹ کر دینا ہے اب یہاں دیکھیں یہاں پہ اوریجنل کیورڈ پیسٹ ہوگئے آپ نے کون سے پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جو سو کیورڈ بیسٹ کرنا ہے وہ پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے اب یہاں پہ دیکھیں اس میں نمبرنگ بھی آ رہی ہے بریکٹس بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے کیورڈ بھی ہوں گے جو ڈبل ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو مباشرل میرے پاس توٹل کریکٹر ہے آٹھ ہزار ساثو بیسٹی ٹھیک ہے میرے پاس پندرہ سو تیرانویں اب نیچے تھوڑا سا نیچے کریں اس پیسٹ کو ڈانوڈ یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ٹک ہو ہو ہوا ہے یہ کولم دیکھیں ریمووڈ ڈبلی کےٹ اس کا مطلب کہہ کہ ڈبلی کےٹ جو ہوں گے وہ ریموڈ ہو جائیں گے نیکسٹ ہے کنورٹ ٹو لور کےس جو اپر کیس ہوں گے وہ lowercase میں convert ہو جائیں گے third ہے add only space مطبق کیورڈ کے درمیان صرف space رہے باقی ان کے درمیان اگر کوئی کومہ ہے کوئی bracket ہے ایسا کوئی چیز ہے تو وہ ختم ہو جائے میں یہ تین select کروں گا یہ already select ہوتے ہیں اب یہاں نیچے جائیں تھوڑا سوڑ نیچے جائیں یہاں پہ دیکھیں اگر کوئی asin بھی ہوتا یہاں پہ asin ہے نہیں اگر کوئی asin ہوتا تو میں remove asin کر کے process کر دیتا فیلحال کوئی asin نہیں ہے تو میں direct process کروں گا direct process کریں آپ process کیا اب اوپر جائیں تھوڑا سا اب دیکھیں میرے پاس بس بس ٹھیک ہے میرے پاس total character کتنے تھے 8782 اب کتنے رہے گے total character 5443 اور word کتنے رہے گے 797 پہلے کتنے تھے 1593 تھے اب 797 رہے گے اب یہ میرے keyword ہے ٹھیک ہے کوئی double keyword نہیں ہے کوئی اس میں special character نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف space ہے درمیان میں اور باقی سارے میرے پاس keyword ہے اب ان keyword کو میں یہاں سے copy کروں گا اس column سے keywords کو copy کریں جتنے بھی ہیں یہ جی result کے column میں ہیں ٹھیک ہے بے شکر سارے کر لیں یادیں کر لیں کیونکہ example کے لیے میں آپ کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے copy کیے جی copy کر لیے اب again جائیں وہاں پہ listing لسٹنگ optimisation میں جائیں again نہیں نیچے اس میں لسٹنگ optimisation لسٹنگ optimisation پہ click کریں اس میں سکرائیبل پہ جائیں سکرائیبل پہ اب سکرائیبل میں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں add phrase side پہ add phrase کا column آ رہا ہے آپ اس میں copy پہلے marketplace change کر لیں اوپر جہاں پہ لکھا ہے www.amazon.com یا پہ UK marketplace open select کریں یہاں پہ paste کر دیں پیسٹ کریں نیچے اس کا option جو بھی ہے apply کر دیں ایرر کیا دے رہے دیکھیں کیا ایرر دے رہے نیچے اس کی ڈیٹیل دی یا ایرر کی اس میں سے آدھے کیورڈ ختم کریں کیورڈ کریکٹر بہت زیادہ ہو گئے ہمارے پاس 100 کیورڈ آپ نے اس میں پیسٹ کرنا ہے کچھ ختم کر دیں اس میں سے جی اب apply کریں اب بھی ایرر دے رہے سٹیل یہ ایرر کے نیچے تھوڑی دی چھوٹی چھوٹی دے رہا ہے چاہیے دیکھیں دیکھیں limit thousand کریکٹر کی یہاں پہ پیسٹ کرنے کی اور یہ بہت زیادہ ہو چکے ٹھیک ہے ہمارے maximum thousand کریکٹر اس میں پیسٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے کریکٹر thousand سے کم ہوں گے تو automatically دیکھیں اس نے words ہر keyword کو ہر word کو اس نے الگ bullet point کے ساتھ چیک کریں میرے پاس ٹوٹل کتنے وان تھرٹی ٹھیک ہے اور فریز صرف ایک میرے پاس ٹھیک ہے اور نیکس یہاں میرے پاس اوپر کریں یہ یہ سائیڈ جی یہ یہ دیکھیں جو میں نے آپ بتایا تھا اپنے ٹائٹل بنانا ہوتا ہے یہاں پہ ٹائٹل اس کے ساتھ اس نے یہاں mention کیا ہو ٹائٹل اسے کام لکھ رکمینڈ آپ بتایا یہاں پہ بولٹ پوائنٹ میں کتنے دے رہا ہے یہ بولٹ پوائنٹ میں صرف 100 ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے وائرل لانج ہمیں زیادہ پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پہ صرف کیا ہے 100 کر کر رہا ہے لیکن آپ چلیں کریں ٹھیک ہے بولٹ پوائنٹ میں آپ بتایا تھا 500 سے زیادہ نی کریکٹر ہونے چاہیں نیچے چلیں پہ پانچ بولٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اور نیکس آ جاتا ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن 2000 کریکٹر کا ہے نیکس سرچ ٹرم میں سرچ ٹرم آپ بتائی کیورڈ ہی ہوتے ہیں وہ بھی 200 ہی کہہ رہے ڈسکرپشن سبجیکٹ ماسٹر کس میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسکرپشن اگر کوئی ایڈیشنل کیورڈ ہوگا تو ہم لکھ دیں گے یا ایڈیشنل فیچر ہوتا اگر میرا ایسا پروڈکٹ ہے گیٹیڈ ہے گیٹیڈ کریکٹر کی دیر ایسا ٹھیک ہے 50 کریکٹر کے اب یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں اوپر کریں ٹائٹل والا کولم اوپن کریں یہاں پہ لکھیں لیٹس پوز آپ لکھتے بیگز یا ہینڈ بیگز لکھیں ہینڈ بیگز ہینڈ بیگز اب دیکھیں یہاں پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ جہاں ورڈ لکھے ہون تھرٹی ٹو وہاں پہ دیکھیں ہینڈ ورڈ تھا کی ورڈ وہ کروس ہو گیا اور اوپر ایک لکھا گیا اگر میں لکھتا ہینڈ بیگز تو میرا دو ہو جائے جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ میرا کریکٹر ریپیٹ ہو رہا میرا کی ریپیٹ نہیں ہو چاہیے ٹھیک سیمیلرلی میں کوئی اور لفظ لکھوں گا تو وہ آجائے گا میرا یہاں پہ کروس ہو جائے گا گر میں لکھتا ہوں ہینڈ بیگز ومن تو وہ کروس ہو جائے گا ٹھیک سیمیلرلی یہاں سے اندازہ ہوتا رہے کہ میرے ٹائٹل میں کون کون کیورڈ یوز ہو رہے لیکن ٹائٹل میں آپ نے سٹرکچر کے اکارڈنگ بنانا پہلا میں سٹرکچر کے برینڈ نیم موک اپ مین کیورڈ ہیلپنگ کیورڈ کیورڈ اس کے بعد کیا جائے گا اس کا میٹیریل دن ڈائیوینشن دن کلر دو سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کے اکارڈنگ ڈسکرپشن میں ہم چیک کریں کہ کون سا کیورڈ ہمارا رہ گیا کون سا یوز کرنا کس انداز سے یوز کر سکتے ہیں وہ ہمیں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اور سرچ ٹرم میں جو کیورڈ ہمارے رہ جائیں گے ان کا سرچ ٹرم اچھا ہوگا وہ سرچ ٹرم وہ ہوتے یہی کیورڈ سے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ان کا ہم بس گوگل ٹرم چک کرتے ہوتے ہر کیورڈ کا سو کیورڈ لگتے ہیں تو سو کیورڈ کا ہم نے گوگل ٹرم نہیں چک کرنا ہم نے جو مین کیورڈ جس پہ ہم نے مارکیٹ انیلیسز کیا تھا جس کیورڈ پہ میں مارکیٹ انیلیسز کیا ہینڈ بیگ کیورڈ پہ اس پہ میں ایکس ری لگائی تھی ہینڈ بیگ لکھ کے سرچ کیا جو میرے پاس کمپیٹیٹر آئے اس پہ میں ایکس ری لگائی اور اس پہ میرا سارا انیلیسز آیا ٹھیک ایک تو میرے پاس یہ تھا ٹھیک اسے میں نے کیا تو اب یہ جو کیورڈ ہے اس پہ میں گوگل ٹرینڈ چیک کروں گا اگر میں اور کیورڈ لیتا ہوں سو کیورڈ میں لسٹنگ میں یوز کریں تو سو کے سو کا گوگل ٹرینڈ نہیں چیک کروں گا میں صرف مین کیورڈ کا گوگل ٹرینڈ چیک کروں اور سلج میں بتایا کہ یہ کوئی ایڈیشنل انفرمیشن دینی ہے یا پھر ہم نے کوئی ایسا پروڈکٹ ہمارا الیکٹرونک پروڈکٹ ہے یا کوئی اور ایسی ڈیوائس ہے جو گیٹیڈ کیٹیگری سے آر بلونگ کر رہی ہے تو اس کی جو ایڈیشنل انفرمیشن ہوگی وہ ہم اس میں ڈال دیں گی ٹھیک ہے جو کیا جی وہ بلیٹس میں ہی ہوں گی بلیٹس کے ساتھ آپ لوگ لیسٹنگ چیک کرنا موسٹ لوگوں کی جو بلیٹ پائنٹ ہیں وہ زیادہ بنے ہوتے پانس سے زیادہ بنے ہوتے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کے آٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ ایڈیشنل فیچر میں جا کے اور سبجیکٹ ماسٹر میں جا کے یہاں پہ پوٹ کرتے ہیں جی اور کسی کا کوئی پوچھ رہ تھا سرٹو ہم نے پہلے کی تھی ہم یہاں سے چینجنگ کر سکتے ہیں جی ہاں اس لئے تو یہ ٹولز دیئے گیا ہے کہ آپ یہاں ریزلٹ آپ کے سامنے آجائے گا میرا کوئی ریپیٹ تو نہیں ہوا کوئی رہ تو نہیں گیا سارا کچھ یہاں پہ کر سکتے ہو بنا بھی یہاں پہ سکتے ہو مطلب میں پھر منوز بنانے کی روز نہیں پڑھے کہ میرے ہر کوئی بنا کر ہاں لیکن ٹائپ تو آپ خود کرنا اس کا سارا یوز ہو چکا اب ہیلیم ٹین کو جی اس پر جیسے ہم لوگ ٹائٹل میں اپنا کی ورڈ وغیرہ ٹائٹل ڈالیں گے اور نیچے بولٹس ڈالیں گے تو اگر ان سب میں جو بھی کی ورڈ جو ہم یوز کریں وہ یہاں سے کینسل ہوتا رہے اور جو ریپیٹ ہوگا اس کی بتاتا رہے سب میں بتائے سب میں بتائے سب میں بتائے گا ٹھیک اگر میں ڈسکرپچن میں ڈیوز کرتا ہوں تو بھی بتائے گا بولٹ پوائنٹ میں ڈیوز کرتا ہوں تو بھی بتائے گا یہ تھا ہمارا ہیلیم ہیلیم کو یوز میں ایک آور دے دیتا ہوں بول ہیلیم کو کیسے کیا پہلے سائن آپ کیا لاغ ان کیا اپنا ہمیں فری اسیس می لی اب جو آپ پریکٹس کریں اگر آپ پروفیشنل یا بائی کریں گے تو آپ کا اپگریڈ نہیں آرہ ہوگا آپ کا اپگریڈ ہی ہوگا اس میں لیمیٹیشن نہیں لیمیٹیشن ہوں کیا ہوگا آپ کیسے کرنا سب سے پہلے بلیک باکس میں جانے بلیک باکس سے پروڈکٹ کرنا کرنا کرنے کے بعد کوئی پروڈکٹ آپ کوئی پروڈکٹ ریویوز بھی کام سیلر بھی ایک بی اچھا ہے سیل ٹرینڈ بھی اچھا پرائس ٹرینڈ بھی سرچ بار میں لکھیں گے اس کے مارکٹ پلیس اپن ہو جائے جب اس کی مارکٹ پلیس اپن ہوگی وہاں زیادہ سارے سیلر بیٹھے ہوں گی می بھی دو ہزار ہوں می بھی نوے ہزار ہوں می بھی پانچ ہزار ہوں می بھی سات سو ڈی پین کرتے ہیں لیٹس پوز دو ہزار سیلر آجاتے آپ دو ہزار سیلر جہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ جا ایکس ری لگا دیں گے ایکس ری کہاں سے لگانا ہے جہاں پہ ہیلیم کے ایکس ٹھنشن لگو گئی اس پہ کلک کریں گے ایکس ری بھی ہیں تو کسی ایک کے زیادہ ہیں باقیوں کے درمیان درمیان ہونے چاہیئے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونے چاہیئے لیٹس پوز میں نے پوٹ کیا مجھے ریویوز چاہیئے آٹھ سو لیکن ریویوز آگئے بارہ سو تو میں کیا ایک بارہ سو ہیں باقیوں کے کم ہیں باقیوں کے کسی کے ساتھ سو کسی کے آٹھ سو ہیں کسی کے نو سو ہیں ایک کے بارہ سو 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 تو میں کیا کرتا ہوں اس گی تو وہاں پہ میں نہیں سٹری کر سکوں گا ٹھیک ٹاپ تھری میں نہیں آ سکوں گا تو میں پروڈکٹ چھوڑ دوں گا ٹھیک میں اس کا چیک کر دیتا ہوں کہ ایمازون اس میں بیٹھا یا نہیں بیٹھا اگر ایمازون ہوگا تو میں اس پروڈکٹ میں نہیں جاؤں گا تین بار ہوگا لسٹنگ ڈیٹ پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ اگر لسٹنگ ڈیٹ کم بھی ہے اور اس نے جرنیٹ اچھا خاص ریوینیو کر لیا کہ ٹاپ ٹین میار ہے تو پھر میں اس پر کمپرومائز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں موٹی لگتا ہے ہمارا یہاں پرڈکٹ فائنل ہوا ہے ہیلیم کے اکارڈنگ اب اس کی میں نے لسٹنگ کرنی ہے ہنٹنگ ہو گئی میری لسٹنگ کرنی ہے پہلے جا کے کی ورڈ ریسرچ کروں کی ورڈ ریسرچ میں نے کہاں سے کرنا ہے سیریبرو اور میگنٹ سے دونوں کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے دونوں ہمارے وہ ہو گئے کی ورڈ جب میرے پاس سو آ جائیں گے بیسٹ کی ورڈ میں نے انہیں کہاں جانا ہے لسٹنگ اپٹیمائزیشن فرینکسٹین میں جا کے ان کو کنورٹ کرنے وہاں پہ کنورٹ کرنے کے بعد میں نے آنا ہے سکرائیبل میں جہاں پہ لکھو گا ایڈ فریز کرنے ہے یہاں پہ میرا یہ پروسیجر تھا کہاں ہنٹنگ میں نے کی ہنٹنگ کے بعد میں نے لسٹنگ کی اور ساتھ ہی درمیان میں کی ورڈ ریسرچ کیا تینوں کام ایک دوسرے سے مرے رہے ہیں ہم تین کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہنٹنگ کی بلیک باکس اور ایکس ری کے پھر پھر کی ورڈ ریسرچ کیا کی ورڈ ریسرچ ٹھیک ہے سیریبر اور مینٹ سے پھر ہم نے لسٹنگ پروڈک لسٹنگ کی لسٹنگ آپ اپنیزیشن کی مدد سے اور وہ آپ کو بتا دی وہ ہم نے فرنکس ٹین اور سکرائبل کی مدد سے کی اس ٹول پہ ہم نے تین کام سکھے ٹھیک ہے تین ہنر سکھے ٹول پہ یہ تھا ہمارا ہیلیم ٹین اب اس ہیلیم ٹین میں کسی کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں ادر وائز پھر میں جنگل سکاؤٹ کرواؤں سر یہ کہنا چاہوں کہ آپ اس کو دوبارہ سے اے ٹو زی بتا دیں تھوڑا میں اپ ڈیٹ کروا کے پھر کرتا سر آپ اپ 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 موسیقا 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 موسیقا